کنڈلی میں جب گرہ دوسرے گرہ کی درشتی میں نہیں ہوتا ہے تو اسے سبت گرہ یا پھر سویا ہوا گرہ کہا جاتا ہے سبت گرہ کا عرد یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ گرہ اس بھاو میں بیٹھ کر کاریے نہیں کرے گا بلکہ اس کا عرد ہے کہ اس گرہ کا پربھاو کیول اسی بھاو تک ہی سیمت رہے گا لال کتاب کہتی ہے کہ جب کوئی سبت گرہ کسی بھاو کے شب یا اشب ستیتی میں بیٹھا ہو تو اس کا اثر اس بھاو کے لیے جاری رہتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے اپنے پکے گھر میں بیٹھا ہے تو وہ پونڈ روپ سے کارے کرے گا اور جاگہ ہوا ہی مانا جائے گا ادھارن کے لیے جیسے کی سوریہ کا پکہ گھر پہلا ہوتا ہے منگل کا تیسرا برہسپتی کا دوسرا پانچھوان اور نوان چندرما کا چوتھا بدھ کا چھٹا بدھ اور شکر کا ساتھوان منگل شنی کا آٹھوان شنی کا دسوان اور اگیاروان بھاو ہوتا ہے اس بھاو میں یہ دی یہ گرہ وراج مان ہوتے ہیں تو کبھی سپت نہیں ہوتے تو آئیے اب جانتے ہیں کہ سوئے ہوئے گرہوں کو جاگرد کرنے کے کیا اپائے ہیں یہ دی جاتک کی کنڈلی کا پہلا بھاو کھالی ہے تو اسے منگل کا اپائے کرنا چاہیے دوسرا گھر سپت ہے تو اسے چندرما کا اپائے کرنا چاہیے تیسرا گھر یہ دی سویا ہوا ہے تو اسے بدھ کا اپائے کرنا چاہیے چوتھے گھر کو جگانے کے لیے چندرمہ کا اوپائے اپیوپت مانا جاتا ہے پانچوے گھر کے لیے سوریہ کا اوپائے چھٹے گھر کو جگانے کے لیے راہو کا اوپائے ساتوے گھر کو جگانے کے لیے شکر کا اور آٹوے گھر کو جگانے کے لیے چندرمہ کا اوپائے کرنا چاہیے اس کے علاوہ نوے گھر کے لیے بھرہسپتی اور دسوے گھر کے لیے شنی اگاروے گھر کے لیے برہسپتی اور باروے گھر کے لیے کیتو کا اوپائے اپیوکت مانا گیا ہے اس کے ساتھ اگرہ سمیں کے ساتھ سویم ہی جاگرد ہو جاتے ہیں لال کتاب کہتی ہے کہ یدی کسی کی کنڈلی میں برہسپتی گرہ سپت ہے تو وہ وقتی جب اپنا کاروبار یا نوکری شروع کرے گا تو سویا ہوا برہسپتی جاگرد ہو جائے گا اور یہ سمیں سولہ سے اکیس ورش کے بیچ ہوگا یدی کسی جاتک کی کنڈلی میں سوری گرہ سپت ہے تو وہ سرکاری نوکری یا سرکاری کارے کرنے پر ہی جاگے گا اور یہ سمیں عوضی بائیس ورش کے باہد ہی ہوگی یدی جاتک کا چندرگرہ سپت ہے تو وہ ایک بار پھر سے پڑائی شروع کرنے کے باہد جاگے گا اور یہ عوضی ہوتی ہے چوبیس ورش کے باہد شکرگرہ یدی سپت ہے تو وہ ویوہ کے باہد ہی جاگتا ہے لیکن ویوہ 25 ورش کی آئیو کے بعد ہی ہونا چاہیے جب ویکتی کا منگل سپت ہے تو وہ ویوہ کے بعد ہی جاگتا ہے اور وہ عمر 28 ورش کے بعد ہی ہوتی ہے جب کسی جاتک کا بودھ سپت ہوتا ہے تو وہ جاتک کے بیعپار کے بعد ہی جاگ سکتا ہے اس کے لیے 35 ورش کے بعد کی عمر بتائی گئی ہے یدی شنی سپت ہے تو 36 ورش کی آئیو کے بعد جب جاتک مکان بنواتا ہے تو گرہ تب ہی جاگتا ہے اگر راہو سپت ہے تو وہ 42 ورش کے بعد سسرال پکش سے اچھے سمبند ستابت کرنے کے بعد ہی جاگتا ہے لال کتاب کہتی ہے کہ جبکہ تو سپت ہے تو وہ 48 ورش یعنی کی سنتان کے پیدا ہونے کے بعد ہی جاگتا ہے تو اس پرکار سے سپت گرہ وقت کے ساتھ سویم ہی جاگ جاتا ہے اور سپت گرہ کو جگانے کے لیے ہم اپائے آپ کو بتا ہی چکے ہیں یدی آپ اس سے سمبندید ادھک ویڈیو یا پھر اس سے سمبندید کو ادھک جانکاری پرابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں دھنیواد